اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد تربیت کا موتاج ہوتا ہے بھلے تربیتی جسمانی ہو یا تربیت روحانی ہو یہ تربیت کا موتاج ہے بغیر تربیت کی اس میں کمال پیدا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کو پیدا کرتے تو ناقص پیدا کرتے ہیں ناقص اس معنی میں کہ جسمانی اعتبار سے بھی زوف اور کمزوری ہوتی ہے اور اس میں نقائص ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے بھی اس میں نقائص ہوتے ہیں اب دنیا میں آنے کے بعد کمال کی جو استعداد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے اس استعداد کی وجہ سے یہ ترقی کرتا ہے چنانچہ جسمانی نشنما کے لیے وہ مناسب محول اور تربیت کا موتاج چنانچہ اچھی غزہ اور اچھی دوائے کا موتاج اور روحانی تربیت کے لیے بھی علم اور اخلاق کا موتاج جب تک یہ دونوں چیزیں جسمانی اور روحانی ترقی کے ذریعے اس کو نہ ملیں تو یہ گوہ ہے کہ دونوں اعتبار سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کی جسمانی تربیت ہو یا اس کی روحانی تربیت ہو ان دونوں کا منبع اور سرچشمہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی اس کی جسمانی تربیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے اس کی روحانی تربیت ہوتی ہے تب ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی آیت میں فرما دیا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے اور ظہرے کی اس تربیت کو مطلق اور عام رکھا ہے اس میں تربیت جسمانی بھی داخل ہے تربیت روحانی بھی داخل ہے دونوں تربیتوں کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس شخص پر پڑتی ہے تو جسمانی تربیت کے جتنے ذرائع جو غزہ اور دوا کی شکل میں ہیں وہ اس کی ذات کے لیے نافع ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو روحانی تربیت کے ذرائع یعنی علم اور اخلاق جب یہ حاصل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے نافع ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ ان دونوں تربیتوں کے نتیجے میں وہ اپنے کمال تک پہن جاتا ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ دوا اور غزہ کی تاثیر یہ خود اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں دوا اپنی ذات کے اندر کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے کتنے دوا کھانے والے ہیں دوا ساری زندگی کھاتے ہیں شفا حاصل نہیں ہوتی کتنے غزہ کھانے والے ہیں سارے زندگی غزہ کھاتے ہیں لیکن قوت اور صحت ملتی نہیں ہیں کیوں اس لئے کہ دوا اور غزہ یہ خود اپنی تاثیر کو ظاہر کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا ہے تو اس کے اندر تاثیر ظاہر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اگر یہ ذریعے نہ بھی ہوں مہد اللہ تعالیٰ کا منچہ اور مرضی شامل ہو جائے تو بغیر دوا اور غزہ کی بھی اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر دیتے ہیں اسی طریقے سے علم و اخلاق بھی اس وقت تک نافی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو جب اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے تو تھوڑا سا علم بھی اس کے لئے نافی ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی سی روشنی بھی اپنی منزل کو پا لیتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو ہزاروں ڈھیروں چراغ بلکہ آفتاب کی روشنی بھی ہو تو بھی وہ ہدایت کی منزل کو دیکھ نہیں سکتا اس لئے وہ دل کا اندہ رہتا ہے جب دل کا اندہ رہتا تو آنکھیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں آنکھوں کے رنگ بدل جاتے ہیں اس عداوت کی رنگ کے اندر ہر چیز اس کو بری لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم و اخلاق کو اس کی ذات کے لئے نافی بنا دیتے ہیں اور اس بات کا اعلان اللہ تعالیٰ انسان کے پیدا ہوتی کر دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آزان کو حکم ہے کہ اس کے سیدھے کان میں آزان دیں اور اس کے الٹے کان میں اقامت کریں اور اس آنے والی اس کمزور ناتوہ بچے کو یہ خبر دے دیں کہ بھرے تو اس وقت ناتوہ ہیں اپنی مرضی سے اٹھا کے کھا نہیں سکتا اپنی مرضی سے چل نہیں سکتا اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا اپنی مرضی سے کس کو پہچان نہیں سکتا گویا کہ اس دنیا کے در جینے کے جو طریقے ہیں اور ترقی کی جتنی راہیں ان سے بالکل تو بے خبر ہے لیکن اسے ایک ذات کی خبر اگر تو رکھ لے اس ذات سے اگر تو با خبر ہو جائے تو پھر ساری کی ساری خبریں تیرے قدموں میں آ جائیں گی اور وہ ذات کونسی ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا 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 ہے کیونکہ چار مرتبہ گوئی آزان کے اندر اس کو دورائے جاتا ہے اس لئے کہ سمتیں چار ہیں انسان کے شب و روز کی احوال چار ہیں کئی مشرق ہے کئی مغرب ہے کئی شمال ہے کئی جنوب ہے خود انسان کی حالتیں بھی چار ہیں اس کی ترہائی کی حالت ہے جلوت اور مجلس کی حالت ہے اور اسی طریقے سے دن کی حالت ہے رات کی حالت ہے چار اس کی حالتیں ہیں تو گویا کہ کسی بھی حالت میں دنیا کی کسی بھی سمت میں اگر تو ہوگا بھلے تو ناتمہ اور کمزور ہے لیکن اس ذات سے اگر تو باخبر رہا تو ساری کی ساری طاقتیں تیرے قدموں میں ہیں تو گویا کہ پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ پیغام اس کے قلب کے اندر پیوست کر دیتے ہیں اور پی اقامت اقامت کے اندر مزید اس کو اور پختہ کر دیتے ہیں لہا کہ اشارہ ایک بات کی طرف کر دیتے ہیں کہ اب جب تو بڑا ہوگا تو تجھ پر ایک نماز لازم کی جائے گی اور نماز وہ اصل عبادت تیری نماز ہی ہے باقی جو عبادتیں وہ مشروع عبادتیں ہیں کسی پر واجب ہیں کسی پر نہیں ہیں لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہوگی تو اگر امیر ہوگا تو بھی تجھ پر واجب ہوگی تو غریب ہوگا تو تو بھی تجھ پر واجب ہوگی تو کمزور ہوگا تو بھی تجھ پر واجب ہوگی تو طاقت ورق قوی پہلوان ہوگا تو بھی تجھ پر واجب ہوگی مرد ہوگا تو بھی واجب ہوگی عورت ہوگی تو بھی واجب ہوگی گویا کہ کس حال میں تو ہوگا یہ نماز کی عبادت تجھ پر واجب ہوگی گویا کہ یہ اصل عبادت اور یہ وظیفہ تیری زندگی کا صرف نماز ہے باقی جو عبادتیں ہیں اگر تو مالدار ہوا تو زکاة بھی تجھ پر آ جائے گی اگر تو مالدار ہوا تو حج بھی تجھ پر آ جائے گا اگر تو صحت مند قبی ہو تو روزہ بھی تجھ پر ہم فرض کر دیں گے لیکن اگر تو طاقتور نہیں ہے صحت مند نہیں ہے تو روزہ تجھ پر واجب نہیں ہوگا اگر تو غریب مفلح ہے تجھ پر زکاة واجب نہیں ہوگی بلکہ خود تو مستقع زکاة ہوگا اگر تیجے پر استعداد نہیں ہے تو حج تجھ پر واجب نہیں ہوگی لیکن ایک عبادت ایسی ہے تیرے پر ہر حال میں واجب ہوگی اور وہ نماز کی حالت ہے تو جب بڑا ہوگا تو تجھے پتہ چلے گا کہ اس نماز کے لئے ایک آزان ہوگی اور آزان کے بعد ایک اقامت ہوگی تو گویا کہ یہ بتلا دیا کہ جیسے دنیا کے اندر جب تو آئے گا تو آزان ہوگی آزان کے بعد اقامت اور اقامت کے بعد نماز کھڑی ہو جائے گی امام کہے گا اللہ اکبر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ طاقتور ذات سے تو باخبر تو رہے گا لیکن یہ نہ سمجھنا کہ دنیا میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا تو دنیا میں اصل میں تو رہنے کے لئے نہیں آیا بلکہ اس دنیا کے اندر تو گویا کہ مرنے کے لئے آیا ہے یہ ساری زندگی ستر اسی سال کی زندگی یہ تو سب مرنے کے سامان کرے گا جینے کے سامان نہیں ہیں جن کو ہم جینے کے سامان کہتے ہیں حقیقت میں یہ مرنے کے سامان ہے یہ مرنے کے سلیقے انسان سیکھتا ہے کہ مجھے مرنا کیسے ہے مجھے مرنا کیسے ہے تو گویا کہ مرنے کی ساری محنت ہے ستر اسی سال کی کیونکہ تجھے یہاں دنیا کے اندر بسانا نہیں ہے بلکہ تجھے آزمائش اور وقت پورا کر کے آگے جنتوں کے اندر بسانا ہے